آمنا سامنا ہے آدھی نہیں ہو جیلوں کا مگر میں سوچتا ہوں انجلتان منفیہ بیواری میں یہ مکتی کا باہر خام رچائے کی اب ایک طرف جیل کھانا ہے ایک طرف شاہیت آتی پھر جاؤں گے دیکھنا مجھے اللہ کی رضا کس پہ ہے یہ جیل بلا رہی ہے یہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے دروازے سے گل کے حضر کے باغوں باہر ملے خدا کی نافرمانی کے دروازے سے میں نہیں گلتا جیل جیل یہ راستہ جاتا ہے جیل کو مکر میں دیکھتا ہوں اس کے پیچھے اللہ اللہ کی رضا ہے بہلا کریم جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہے نا بہلا کریم جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں ان کے مقابلے میں مجھے جیل خانہ چھے رہی ہے بس طرف یہ مجھے چوئیس ہے چوئیس ہے آخر آپ نو برس اندر رہے میں کبھی بہلا کرتا ہوں یہ ہمارے دکھوں کے دماغ کی مجھے نو برس جیل خانے میں رہے آپ پربردگار عالم کی قدر فرشتوں کے سامنے اپنی سکمتیں بھالکہ کی برات کر دیتے ہیں کہ سمجھے ہو جو بندے پر اپنا خلیبہ بھانا ہے اخلافتِ الٰہی اکتا ہے جس کے ذائر پر رکھا ہے سمجھے ہو کہ بندے پر کمیشتی بھی ہے کہ نہیں تمہارے حالوت و معلومت کو تھوڑا زم عوقہ دیا ہے پر ایک عورت نے ایک عورت نے اسے گونا کر لیا حضرت انسان کو بھی دیکھائی نہیں کتنی خوبصورت عورت ہے جس عورت نے دھو فرشتوں کو اکیلی نے گونا کر لیا ایسی کرو عورتیں دھالی جائے تو ذریقہ جیسے خوبصورت نہیں پوری طبانائی خالت کر کے دعوت دے رہی ہے لیکن جس کو میں نے اپنی خلافت کا تاک پہنا ہے وہ صحبت قدم بھی ہے تو اگر میری رضا کے لیے باہو باہو اور زندگی کی آسائشوں کو لات مار دے اور جیل خانے کو کمول کر لے جیل خانے سے نکلتا ہوا پہلا قدم اگر اس تخت پڑنا چلا ہے جس طرقے نیچے تو پڑا ہوا تو مجھے بھی قدا نہ کریں ان کو تخت ملا ہے زندگی میں ان سے چھینہ گیا ہے تجھ سے کوئی بھی چھینہ اب جس ورد یہ پر علام بن گیا تو جس ورد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ منار سے موقع ہے جنہوں نے کچھ سے ضرور کیا تھا ان کو اپنے تاج تخت میں شریک کیا اب جناب قرآن مجید کے رحے کر کیوں تعمیر کرو قرآن نے بدلایا کہ میں نے تمہیں جہان والا میں سید بنا کے بھیجا تو سید تھے اب سید بن کے آئے ہیں کس کے طریقے سے یہ سوال سامنے اب جو توہاں پہنچے نہ انہوں نے دیکھی بہن نہ دیکھی بیٹی نہ دیکھی ماں خواہشاتِ نفس میں اس طرح بری طرح مختلع ہوئے انہوں نے شرابیں انہوں نے پی بدکاریاں انہوں نے کی حتیٰ کہ حدیثیں صحیح میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے ایسے بندی پیدا ہوئے جنہوں نے خود اپنی ماں کی پاک دامنیوں کو بھی دار دار کیا اچھا اب ہوا کیا جس ملک میں سجد بن کے گئے تھے نکلنے کا وقت آئے تو کیسے تو دیگر میں نکلے غلام بن کے نکلے جامت نے نکلا کہ جس و خدا کی نعمتوں کا کوئی مزیوز کرے جس جگہ بادشاہ بن کے جانتا ہے وہ سے غلام بن کے نکلتا ہے جہاں صحیح بن کے جاتا ہے وہاں سے سیادت کھو کے نکلتا ہے وہاں سے ملوئی نہیں آئی آج میرے اور آپ کے لئے اس سبق سے کیسا ہوں ہم کیا سمجھیں آج کی اس نشاط میں ہمیں کیسا ہوں آپ دیکھتے ہیں نہ آپ اپنے ملک کی محیشت سے نہ واقع ہے نہ میرے نواقع ہیں نہ آپ میرے حالات سے نہ واقع ہیں آپ چاندتے ہیں کہ ملک میں ہمارے پاس کتنے سارے پسائف تھے آتے واقع ہمارے پسائف کیا تھی جس کو ایک ادنا جانوار پر سواری ممکن نہیں تھی وہ یہاں گاڑیاں لے کے پرستہ ہے کہ نہیں اور یہاں پہنچنے کے بعد سمجھتا ہی اب ہشارہ رینے والی جنت ہے خاتونوں کو کھر لے جاتا کہنے خدا مجھے پھر پاکستان میں نہ لائے اپنے ایسی سوچ پر اس سے پیشتر ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں یہ کام کیے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوا جس ملک سید بھل کے گئے تھے خدا کی نعمتوں کا مزیوس کیا غلام بھر کے لگلے کی نہیں لگلے ایسا ممکن ہے جیدے یکنہ سے مسلمان نکالے گئے کینیا سے نکالے گئے مختلف اور پلکوں سے نکالے گئے اور دوسرا ملک drag acontecendo یہ بات یہاں رکھنا کیا ہے اس کو خطر نہیں ہے آپ دیکھتے کہ برطانوی کالو نہیں تھی بادشاہ بھر کے گئے آپ نے نکالنا چاہے نکالا کی نہیں نکالا اگر کسی کو بادشاہ ہونے کی اسی نکالا جا سکتا ہے تو مزدور کو نکالا جا سکتا ہے ان باتوں کا غلط اسمال مت کرو اگر چار پیسے لگانے دیئے ملک میں مناسب آراد پیدا کرو اگر آپ نے ملک میں جاؤ تو وہ بھی کھوا سکو بچوں کو دین کی تعلیم دو ان کو اخلاق سکھاؤ یہ بگانہ ملکہ دیریہ سویر سے لیں گے اس جگہ حلال حرام کی تمیز کام یاد رکھو صحیح کام کرو غلط کام مت کرو یہ قوموں کی تعلیم ہیں نبیوں کی اولاد کر کے قانون مکافرات ممنہ نہیں کیا جو قانون انتقام ہے جو پرودگار عالم کی قریب بنائے ہو جی ہے کہ جرم کس طرح ہوتا ہے تو سزا کس طرح ہوتی ہے یہ وہ سسٹم ہے نا کانیوں کی کتاب آتے ہیں یہ جتنی سزائیں ہیں یہ چرائیں کی اگنس لیں یہ کسی شخص کا نام یا کسی کاس یا بلڈ کی وجہ سے سزا نہیں ہے یہ سزا ان کے بدعتقادی اور بدعملی کا متیجہ ہے اگر وہی بدعتقادی آج کس کو اٹھا دیو یہ ماں کا بڑا دیو I don't know باب کو ماں دیو I don't know یہ جملے ایسے کافرامہ جملے ہیں جو مسلمان کو نہیں چاکتے ہیں ان کو ہماری ملدسوں میں لاؤ کے ہم کو بتائیں ساس سسر کو کوشتے اور طرح دھیان نہیں کرتا کہ یہ میرے کھولا و کعبہ ہیں ساس بھی ماں ہے باب بھی ماں ہے اور سسر بھی باب ہے دو باب اور دو ماں انتصریف تیشانی شدہ آدمی کی ساس بھی ماں ہے ماں بھی ماں ہے سسر بھی باب ہے باب بھی باب ہے یہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے آج یہ سمجھنا کہ میں کوئی برے سے براہ کام کروں یہ انگلینڈ ہے دوپرتے اترے ہوئے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں اللہ اللہ میں گھوم رہی ہیں اور بیٹیوں یہ مسیوز کر رہی ہو اس کا کساز دینا پڑے گا اس کے سزا ہونے والی ہے مردوں نے ہر برا کام کرنے شروع کر دیئے ہوئے ہیں نوجوان دھرکس پی اشتبان پیتے ہیں شرابیں پیتے ہیں مل مجلسوں میں جاتے ہیں یاد لوگ کو تومت کے مقام پر جانا منائے تم کو برائی نہیں کرتے ہو لیکن وہاں جاؤ تو بدنامی ہو سکتی ہے اسلام نے حرام قرار دی ہے تومت کے مقامات سے ایسے بچنا ہے جیسے گناہ سے صحیح بچنا ہے قلبوں میں مت جاؤ برائی کے ڈوپر مت جاؤ کسی نوار مت جاؤ جس کو مت جاؤ جس جگہ جا کے برائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں وہاں جانے والا کوئی آدمی نیک رہ سکتا ہی نہیں وہ کام خود بھی برائی کے ہیں یہ جو پہلے بڑی جائے کے فَخَلَفْهُمْ اِمْبَادِ مَخَلْفُنْ ان کے بعد نائل قسم کے جانے شیط یہ سمجھ رہے ہیں اور وہاں پر دیتا جو بیٹا ہو پران کہتے ہیں جس کوالیفکیشن ہوئی شروع کا حصہ ہے اداہ السلاح وہاں نے نمازیں نہیں پھر نمازیں ظاہر کی یہ پہلے جو رب سے تعلق پیدا کرنے والا فُور و بار فانور ہے وہی جاتا ہوں اب جو تو کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے ہے تو بڑا فکا یہ آدمی بہیمان ہے لیکن میرا بڑا دوست ہے اپنے ماما بڑا فرمان ہے لیکن میرا بڑا دو خدا رہے ہیں اپنے سالسلسل پر جس خدا نے پیدا کیا اس کا وفدار نہیں تیرا وفدار کس نے ہوگا جس سے دوستی لڑانا چاہتے ہو جس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو کہ دھو خدا سے اس کا تعلق آدمی آئے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کی کوٹھی اچھی ہے اسلامباد میں اس کا گھر ہے اس نے فرانکامنی میں مکان بنائے ہوا ہے اس کے پردبے ہیں اس کی جہراد اتنی ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے تعلق کی عضور نبی کریم عفر رحیم صلح حدیث ہے نبی کرنے کیا کیا ہے یا مال دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے یا اس کے قاندان شعرت کی حساب سے کی جاتی ہے یا اس کے دین کی وجہ سے کی جاتی ہے لیکن آپ پہلے دین سے شک کریں کیوں دین وہ خدا سے پیلق ہے جس نے پیدا کیا ہے جسم دیا ہے جان دیا ہے ایمان دیا ہے دولت دیا ہے سرمایہ دیا ہے جس ماں نے پیٹ میں رکھا ہے اس کا وفادار دی جس ماں نے چاہدیوں سے دوت بلا ہے اس کا وفادار دی جس نے کئی سال تک جس کی کندی سمجھ دی اس کا وفادار دی جس باپ نے میند مشکل کر کے فیکٹیوں کوٹ کوٹ گئے تو اس کے پیٹ بھرا اس کو کپڑیں دیئے ہیں اس کو پناہیا لکھا ہے اس کا وفادار نہیں تو کتما بے وکوف ہے کہ تو کہ تو سمجھ دیتے کہ با وفادار ہوگا یہ کیوں ریفرنس بانتے ہیں فیکٹیوں ہالے پیچھے ریفرنس لاؤ بلاد مرد دینا چاہتے ہیں کہ پیچھے کے ریفرنس لاؤ بے وکوف ہیں